خوشی اور اس کے بعد وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ جب بھی میں خوش ہوں گی کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا تو یہ سوچنے کا ایک ایسا غلط انداز ہے جو کہ ہمیں خوش نہیں ہونے دیتا اب ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے وہ کون سے طریقے ہیں جن سے میں سمجھ لوں کہ جب بھی میں خوش ہوں گی اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ برا ہو کبھی کبھی برا ہوتا ہے کبھی اچھا ہوتا ہے اس لیے کہ ہماری زندگی ایسے ہی ہے جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کبھی ہماری زندگی میں کچھ اچھا ہوگا اور کبھی کچھ برا ہوگا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اچھا ہے تو اسے بھی اتنا ہی محسوس کریں جتنا کہ ہم برے کو محسوس کرتے ہیں موستی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب دکھی ہوتے ہیں جب غمگین ہوتے ہیں تو اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں بہت زیادہ روتے ہیں تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن جب وہ خوش ہوتے ہیں تو اس وقت پہ وہ بس ایک یا دو جملوں میں خوشی کا اظہار کر کے اس کے بعد روٹین کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو خوشی کو بھی اتنا ہی محسوس کریں اس کے علاوہ یہ والا پوائنٹ جو یہ بڑا اہم ہے کہ جب ہم پہلے والے واقعات کے ساتھ ریلیٹ کر کے آج خوش نہیں ہوتے تو یہ ہمارا غلط سوچنے کا انداز ہوتا ہے تو آج سے یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی سوچ آئی کہ کچھ اچھا ہوگا تو پھر برا بھی ہوگا تو اس سوچ کو ریجیکٹ کریں اپنے آپ کو ریلیکس کریں اور خوش ہونے کی کوشش شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سمیٹیں تاکہ آپ کے اندر چھوٹی خوشیوں کی بھی positive feeling آئے اور پھر جب یہ positive feeling آئے گی تو پھر بڑی خوشیوں کے لیے بھی آپ تیار ہو جائیں گے